اپنی گھر نہیں کرنے لگا اوہ سونے لی بات جیدے متعلق حضور نے فرمایا علی مال قرآن قرآن مال علی علی قرآن نالے قرآن اے درجہ کیا علم دا آنا مدینة العلم وعلیم بابو ہا کہ قرآن تے وے کہ سواری تے بیند تک پورے قرآن دی تلاوت فرما لیں گے خود مولا کہی رات فرما دیں میں جو رکاب قدم رکھنا دجہ قدم دجی رکاب جاندیا قرآن پا ختم ہو جاندیا علی مولا کیوے فرمایا تُسی صرف زباننا القرآن پڑھ دے ہو علی دا لولو قرآن پڑھ دے اسے واسطے تڑ کر بلاشی نیزہ خولی دیا تھا چھے سرِ حسین بھی کرامت ہے وے کہ جتھو لنگ دا پیا قرآن بھی تلاوت کر دا پیا جی دا لولو قرآن پڑھ دے او دا پتر قرآن کے وقت کہ آپ دا درجہ ہے وے کیونکہ اللہ خود فرماندہ ہے تبیان لے کل شہی اللہ دا فرماندہ ہے ایک ذرِ تلاوت کے عرشی آدم تک تہتو سرات تلاوت کے لام قاندیاں بلو دیا تک کتبِ جنوبی تلاوت کے کتبِ شمالی تک مشرف دیاں بلو دیا تلاوت کے مغرب دیاں بلو دیا تک اللہ فرماندہ ہے جو ہی میرے خدایچ ہے وے ہر شہدہ ذکر میں قرآن کر چھڑے آئے اس سے واسطے میڈیکل والے سینس دانت تجربے کرنے والے بات تسلیم کر چکے ہیں اے میگزینہ چاہ چکی ہے جڑی گوریاں نے چپ لیاں اسی جنیر سرے تو تجربے کیتے ہیں اور کر رہے ہیں اونا دا اکثر دا تلک یا قرآن نالے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میلہ دا نہ نکل جاں انہوں مسلم بھی پڑھ دا ہے غیر مسلم بھی پڑھ دا ہے اتھ ایک بات بہت قابلی گا ہو رہے ہیں جڑا قرآن پڑھ دا ہے پہا ترجمہ کر دا ہے پہا تفسیر کر دا ہے پہا ضروری نہیں کہ انہوں قرآن دی سمجھ دی آگئی ہو گئے سمجھیں نہیں میری بات ایک قرآن دیربی عبارت دا ترجمہ کر رہے ہیں اوہ دی تفسیر بھی کر رہے ہیں ضروری نہیں اوہ پڑھ دیا تھے ہیں انہوں سمجھیں بھی آگئی ہو گئے ہیں اوہ دی وجہ سنو اسی توجہ نہیں کیتی میں کہہ گیا ہم اگر سے انہوں اگرات کر دینا میرز کرنے ہو نہ کہ توجہ نہ سنے کرو مربانی جس واسطے آئے ہو مرضی قرآن پڑھ دیا کہ نہیں بھولو ترجمہ کیتا ہے تفسیر کیتی ہے کیا قرآن سمجھ گیا ہے یہ سمجھ جاندہ تھا مرضی بندہ یہ سمجھ جاندہ یہ مرضی بندہ یہودی قرآن پڑھ آتے ہیں یہ سمجھ جاندہ تھا یہودی ہندہ پادری قرآن پڑھ آتے ہیں یہ سمجھ جاندہ یہ پادری ہندہ عیسائی ہمڈا نہیں اڑا قرآن نو سمجھ جاندہ نا امدین والے دا سچا غلام بڑھ جاندہ ہے یاد رکھے آجے اس سے واسطہ اللہ فرمان دیا یدلو بہی کسیرم و یہد بہی کسیرم دیکھو اللہ نے کنے کرم کی تینے ہر گل نکھیڑ نکھیڑ کے دا چھڑی ہے کہ میرے محبوب دے امدی قرآن سن کے بیڑا گھر رکھنا کار لینے فرمایا قرآن پڑھ دا نوے کی کہ بڑا سونا پڑھ دا پیا پہلے نوے کے پڑھنے والا کاؤنے کو گمراہ سے نہیں قرآن پڑھ دا پیا وہ دی نشانی ہوگی جیڑا قرآن پڑھ کے عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ علمِ مصطفیٰ حسنِ مصطفیٰ سیرتِ مصطفیٰ سورتِ مصطفیٰ کمالاتِ مصطفیٰ محصاتِ مصطفیٰ عروجِ مصطفیٰ علمِ مصطفیٰ کیاراتِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ مراجِ مصطفیٰ دا انکار کردہ پیا وہ گمراہ قرآن پڑھ دا پیا جیڑا قرآنِ پاک پڑھ کے والدینِ مصطفیٰ اصحابِ مصطفیٰ اصوادِ مصطفیٰ اولادِ مصطفیٰ ایک اللہ دے ولیوی تو ہن کردہ ہوئے سمجھو ایک گمرا قرآن پڑھے آگا ہے جو سمجھ جاندہ تک سے بھید بھی نہ کردہ میرے بزرکو دوستو عزیزو گھل مان جاؤ نامنو ایک کوڑی مردی ہے اللہ دیزیدی قسم میں ہمیشہ تانو سچی ہیں گل نہ سنائی ہیں لا علمیج کمر کو ہو گئی ہے تا اللہ معاف کرے اے یاد رکھے آجائے نہ میں توڑی دات سن کے خوش ہونا ہے نہ پیسے بے کے خوش ہونا ہے میں خوش رو دیتے ہونا ہے جنہیں میری گلت توجہوں نے سن لئی اور اے یاد رکھے آجائے اسی وجہ میں ایک مسئلہ ہی تھی غلط بیان کرنا توڑی جو ایک بندہ مان لگے عمل تسا کرنے لکھتر میں کھانے میں اس وقت پہ بڑی سوچ سمجھ کے اس کے کو کرنا دعا مانگ کے عرض کر کے فرماؤں توڑی جو نا سن لو اُدھی وجہ ہے قرآن تو ہین کوئی نہیں قرآن بیت بھی کوئی نہیں مہار اعداد ترجمہ بھی کرسکنا جنہوں نہ سمجھائی سنندہ سواب ہوئے گا منو پڑندہ ہوئے گا سمجھ رہنے قرآن بیت بھی کوئی نہیں قرآن مجودِ قرآن مجودِ لَقَدْ رضی اللہ عن المومنین اِيُّ بَا يَعُونَكَ تَعْتَ شَجَرًا قرآن مجودِ اِيَا يُحَ النَّبِي وَحَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ تَعْبَاقَ مِنَ الْمُومِنِينَ قرآن مجودِ ثانی اسرین اِذُهُمَا فِي الْغَارِ ایتنا بڑیانے میں زمین خطاب نو بیان کرنا چاہنا توجہ نو اِنَّا اَرْسَلْنَا کَا فَلَا وَرَبِّكَا وَلَوَنَّهُمْ اِسْسَلَمُ انْفُسَامُ جَاؤُوْا عَلَمْ نَشْرًا لَقَصَدْرَا اِنَّا آَتْوَيْنَا قَلْقَوْ سَرْ وَرَفَانَا لَقَذِكَرَاكَ وَدُّهَا وَلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّا آقَا رَبُوْكَا وَمَا آقَلَا وَلَا لَا خِرَاتُ خَيْرُ اللَّهَ قَا مِنَا لِعُوْلَا وَلَا سَوْوَا يَوْتِي قَا رَبُوْكَا فَقَرْدَا اِذَا پنجابی خلاسہ اے وے رب ورمانگائے اِنو شاید بنان والا میں ممشن بنان والا میں سراج و منیر بنان والا میں میں اپنے محبوب نئلم دین والا میں شان دین والا میں مقام دین والا میں دین والا میں موش ذات دین والا میں اور روح دین والا میں اِذَا مِلَاد بیان کرن والا میں اِذِ اعظمت بیان کرن والا میں اِذِ شان بیان کرن والا میں اِنو علم دین والا میں اِذِ اختیار دین والا میں اِذِ اُسَل دین والا میں اِذَا ذِكْر بُلَاند کرن والا میں اِذَا سینہ روشن کرن والا میں اَرَيَا کَسِير دین والا میں اِذَنَا پیار کرن والا وی مَا اِذَا اِنُو رَاضِ رَكْن والا وی میں واحد میرے بھرگو دوستو یاد رکھیا دے اللہ دی قسم سچی کہا دے کہڑا سمجھ جاندہ ہے نا اوٹے مدینے دی مٹی نوی خاک شفا حضور دے والدے ہیں نا صحاب دوائی تولاد تے بڑی بڑی مصبف کہندہ ہے گبار المدینہ شفاق سلے کہندہ ہے لوگو قدو نہ کہو قدو شریف میرے اقابرین نے لکھیا بھرگو لکھیا ملیو جنہیں نہیں کھانا نہ کھاؤ اے نہ کہو منو پسند نہیں کیونکہ اے او سبزی یہ جیڑی حضور نے پسند کی تیری سمجھ دیں نا تو کہندہ نے سر پہ رکھنے کو مل جائے گا اگر نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار اس قلی کا قدع ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار ملکو شاید فقیر حسین پڑھ دا ہوں دا تھی مجھے سونی جگال کر دا تھی اہت قبرستان چندہ سی ہو پچھو غور علاق کے دا ہے آخری عمریں تھی رہا ہو اوپر دا ہوں دا تھی تینوں چم چم میں تینوں چم چم اکھان دے نال لاما س دکڑے جاہاں نیم مٹی اے مدینے دیئے سارے کہلو نیم مٹی اے اچھا بلو بدینے کوئی ڈار نہیں نیم مٹی اے مدینے دیئے اکوری سارے بولو نیم مٹی اے اچھا بلو نیم مٹی اے اجھے کئی نہیں بولو باجیدہ نہیں دل کر دا اونا بولو ایسے میں کھانگا سارے کہلو نیم مٹی اے تینوں چم چم سینے دے نال لاما س دکڑے جاہاں بولو نیم مٹی اے 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 دنوں اکھان دا سرماں دنوں اکھان دا سرماں نی میں دنوں نی میں دنوں نی میں دنوں نی میں دنوں اکھان دا سرماں بنا نی بنا 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 اکھان دا سرماں بنا تے اکھام چھے پاواں بولو نی مٹی یہ ہے بولو نی مٹی یہ ہے مدینہ سارے بولو نی مٹی یہ ہے نی مٹی یہ ہے جڑا پل گیا نا تے اکھان دنوں سمجھ بھی آگئی ہے بے وہ بے عدد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کے چیزیں ہی نہیں قرآن کے اللہ پاک میں اپنے محبوب دیاں شان نہ بیان کی ہم اللہ اللہ صلی اللہ اللہ نیم نیم جدہ سرما پیٹ سید ہم سنا میں قرآن کوئی بڑی 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 کی بلکہ میں انج کہہ دینا ریکارڈ ہو ریئے تقریر کوئی ایک عید قد ہو جیدہ اے ترجمہ ہوئے کے دور دے والدین مسلمان نے قدہ کی تلکی آئی وہ قرآن پڑھے تھے ہوں بھی نہیں پڑھے تھے کوئی قرآن دی آئیت خدا دی قسم پورے قرآن چھنی اللہ پاک کچھ نہیں فرمایا کہ میں اپنا محبوب منافقان جب پیجیا ہے پورے قرآن چھنی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہوئے میں مشرقین جب پیجیا ہے پورے قرآن چھنی کہ اللہ پاک نے فرمایا میں کاف رنگ پیجیا ہے سنیئے اللہ فرماندہ اللہ قد بن اللہ علال مومنین از با سافی ہم رسولہ شاکوی کی دات تلیلہ نہیں رہنا فرمائے آئے میں مومنہ چھک لے آئے سیال پور دیو مسلمانو یاد رکھے آجے حضور آئے بھی مومنہ چھنے سنو میں کی کہہ لگا حضور آئے بھی مومنہ چھنے رے بھی مومنہ چھنے موجود بھی مومنہ چھنے سرکار ایک ری بولو سرکار آئے بھی بولے کرو سرکار آئے بھی رہے بھی موجود بھی اے یاد رکھے آجے اے جدر میں ٹور پہ آنا میری زندگی مکرین یہ آواز نہیں مکرین چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ آپ پہ در آتوں اے دے تبلیغ اے دے عبادت میں سمجھاؤں دی کوشش کرنا پہ آ اے گل پلے بن لو جیڑا قرآن پڑھ کے کہ پیار نا یہاں تے پیج دیو ماریا موریا جناں کسی نو اے یہاں انہوں تے بیچ کوئی ایک دو سیانہ بندہ بے جاؤ بچے تسی بڑے اچھے ہو بیٹا شور کرنا رہا اچھے بچے نہیں ہوں دے تسی بڑے اچھے بچے ہو بیٹا حضرت توجو اے تسا گال پلے بنے نہیں جیڑا قرآن پڑھ کے بیتبیاں کر دا نا پہا وہ پڑھ کے آئے سمجھے آئے یاد رکھ لیا جاتا وہ دی وجہ کر راب باپ پڑھ کے محبوب جاتر کرا کرے سبحان اللہ کیوں وہیویٹ بید بھی قدی کسے محب بھی تو ان کی تھی ہے سبحان اللہ اچھی نہ بولے آلہ سبحان اللہ قدی کسے محب بھی تو ان کی تھی ہے محبتی اوگے جنہوں محبوب دیاں نسبتاں پیاریاں ہوں جی دیکھ لو قرآن چاہاں لا اکسون بی آدھل بلد وانتا علم بی آدھل بلد نسبتی ہو رکی ہے وطینی وزیتونی وطور سینی نوازل بلد نسبتی ہے والا آسر نسبتی ہے لا عمرو کا نسبتی ہے یہ تے شہر تیل وقت تے جدے بطن چے رسول ہے جدی گوت چے رسول ہے جدے سینے تے رسول ہے جدے موڈیاں تے رسول ہے اور ربنو کنے کو پیارے لگتے ہوڑ گے یاد رکھا کرے تو میں رفت کر رہا اپنوالے رکھ سن لے جملہ کہنے لگاں پھر میں دنیل دیوانگا توجہ ہے جی توجہ ہے سبحان اللہ خوبارا قرآن و قلحانے سمجھ آئے تامیمان لیا کرو نہ سمجھ آئے تامیمان لیا کرو میں کی عرض کیتا ہے جو میں کمانگا سارے سمجھو کہ میں کیوں کیا ہے سمجھ آئے تامیمانو نہ سمجھ آئے تامیمانو کو سڑا حقیدہ ہے کہ اوی حق کے تیودہ کلام بھی پہلی بات میں کر رہے ہیں دوچی اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ نامی سمجھ آئے تو ضروری نہیں حضرات بہت توجہ چاہنا کوئی ہر بات تو اڑے سمجھ دے مطابق ہوئے تو اڑے عقل دے مطابق ہوئے تو اڑی سوچ دے مطاقب ہوئے تو اڑی رسرہ دے مطاقب ہوئے تو اڑے دماغ دے مطابق ہوئے قرآن پاک ایسا ہی مقام نہیں توسی ہوئی نہیں پوری دنیا دی عقل نہیں مانتی کھنی کائنات دی عقل تو بارنے رسرہ تو بارنے سوئی تو بارنے پرواز تو بارنے بلکہ تخیل کے تصور تو بھی بارنے سینس میں بڑی ترقی تھی ہے جو کوئی شک نہیں پورے مبایت چاندے نے پوری دنیا ہے بڑی ترقی تھی ہے پرد کے سینس دانوی دوڑ دوڑ کے گوڑے لطا پھن لے گا پر انہوں سمجھ نہیں ہوں نہیں مسلمانہ واسطے ہوئے سمجھ آئے تعاوی مننوں نہ سمجھ آئے کیونکہ مسلمان ہوتا انہوں مننہ تھی پہنے ہیں مسلمان تھی نہیں کہا میں مثال دے جانا مثلا اللہ باقنے قرآن کریم اندر جاتھ برمایا قال اللہ ذی اندوہو علم من الکتاب انا آتی کبہ ہی انا آتی کبہ ہی انا آتی کبہ ہی قبلہ ایر تدائی لیکتر فکر این شام ملکہ دا تکتے یمن سبحان اللہ بری بات اگر میں سختی کرنی دے تو اٹھے تنہوں نہیں گلانی موقعیاں پہیاں اور چول پرنے دیں انتہا ہے کہ میں اوہ دو دا کسے کہنے دا کنی دا کنی دا تو نہیں سکھو توجہ کرو این شام اندر ملکہ دا تکتے یمن دے آخری کونے تے ایک نبی دا امتی اندہ آنا آتی کبہ ہی قبلہ ایر تدائی لیکتر فکر میں لے انا آکھ چم کرتوں پہلا آکھ چم کرتے کنہ کنی تیم لگ دا ہے آکھ چم کرتوں بھی مندہ غیب بھی نہیں ہویا علماء کرام تشریف فرمانے پچھو تخت دی آیا ہے عقل تے نہیں مندی علم تے نہیں مندہ مگر مننا تے پینے مننا مننا پینے نہ مننوں کے اتنے قرآن دائل کار دارہ اسلام تو خارج ہوگا سمجھ آئے تامی من لو نہ سمجھ آئے بندہ غیب بھی نہیں ہویا دیکھو شاہ جی تشریف فرمانے صاحب صحیح فیضان شاہ صاحب یا علماء شکیل صاحب اٹھے نے اپنے بیٹے نو کہندے نے یا شگرد نو کہندے نے مرید نو کہندے نے یا یا جاگ پھڑ لیا جنہوں نہیں پتا ہو پچھے گا جناب شاہ جی حضرت صاحب استادی جاگ پتے ہوئے اچھ کے پھر جائے گا نا تجرہ ٹو روپا ہوئے انہوں پتا ہے نا آس بن برخیہ پچھے آتے نہیں آس بن برخیہ پچھے آتے نہیں غیب بھی نہیں ہویا پاگلتے ہو سک دے ہو تنویے سمجھ نہیں ہو نی اک چمکن تو پہلا بندہ غیب نہیں ہویا تخت کی بھی آیا ہے ایک نبی دے امتی دا مقام ہے تجرہ نبیان دا دی نبی ہوئے وہ بھی شانت کا دی باستیاں کرنے نبیان دا دی کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا کوئی رسول کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا سیالکوٹ والے ہو ساڑھے آقا نبیان دے نبی تے رسول دے رسول بن کے آیا توجہ ہے سن لیو بھائی کوئی نبی ہوا دا نبی بن کے نہیں آیا کوئی نبی ہوا دا نبی بن کے نہیں آیا شان دا نبی بن کے نہیں آیا سوری دا نبی بن کے نہیں آیا بدلان دا نبی بن کے نہیں آیا کوئی نبی درختان دا پہاڑان دا نبی بن کے نہیں آیا کوئی نبی پانی دے جان وران دا ہواں آمان دی مخلوق کلنان دی مخلوق جیڑی کہتو سرات ترک کے لا مکان دیا ملدیاں تک کوئی نبی دا آوازتے نہیں آیا صرف انسان آوازتے آئے نے میرا نبی خدا دی خدائی دا نبی بن کے آیا اور رب العالمین سرکار رحمت اللہ جتھو تک خدائی اوٹھو تک بادشاہی میری آلہ آگرت عدیم اور مرکت مجھے دے دینوں ملتی ماں مولانا اس شامدر رضا پریل ویرامت اللہ لے اس سواد ورماندن ودوہ دے چھرے والیاں آمین دیاں کندلان والیاں یا صدیہ سریہ مالیاں خرشوانے 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 تیری شوقت کا حالوے مالیاں جانے سبحان اللہ علوم پیان جانے میرے آقا خزروہ عرش پہ اڑتا ہے پریرا پیرا چھوٹے چھوٹے ہمجھے نا بننا چرین آڑا بندہ میں ساڑھے مئے اور ہی موروی صاحب جماعت کرا کے سپیکر چلان کر دے سن بیٹیوں ماؤں پہنوں فجر دین مار پڑی گئی ہے بالان اٹھاؤ آکے سبارہ پڑھن سبق پڑھن اے میں خود اعلان سنے ایک مسیح تا رہے آکھنا وڑے وڑے سپیکر ہونا نور ہے نور ہے ایک پاس ہونا بشر ہے بشر ہے ایسی گلہ سن دے اندھے ساتھ او دو ذہن چیئی بیٹھا سی ہے نور مندن تیئے بشر مندن جدو کسی حضور دے سچے دے سچے دے غلامہ دے قدمہ جبیٹھے آنا او دو بیک ہے کنی کنی جہالت بخائی ہے کنی کنی جہالت بخائی ہے کہڑا بھئی مانے جڑا حضور بشر نہیں مندن حضور دے بشریت دا انکار بھی کفر ہے پھر ایک یاد رکھے جیتھ ایک بات عقیدہ کیے اے جیا بشر بھی خدا دی خدا اچ کوئی نہیں یہ ہو جائے حضور نے عقیدہ بشر اچھا وقعو کوئی ایسا بشر جڑا پیدا ہوئے چند سیکن عمر ہوئے اللہ دی حمد بیان کرے پھر سجدہ کرے پھر ہاتھ چک کے امت واسطے دعا کرے پوری خدای سوائے سرکار دے کوئی نہیں ملے گا الحمدللہ کبیرہ پڑھیا صاف زبان چاہا پھر سجدہ کیتا سبحانہ نبی اللہ پڑھیا پھر ہاتھ چک کے امت واسطے آلہ حضور فرمان نے پہلے سجدے پہ روزے عزل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلا سبحان اللہ کہتے ان کےڑا کےڑا مسئلہ بھی لیو بیان کرا چنگیاں پہ لے اندھا بیڑا غرق ہو گیا ہے صدقی دیا سریعہ نے کمی خراب کا چکا ہے وہ ڈریکٹ انہیں مغز پہ اثر کیتا ہے مطلب صحیح اندھا نے بیان یہ کوئی گلہ بیان کرنا لیا نہیں نیٹی ہیں پچیدہ نے وہی آئیت نبی بن گیا وہی آئیت نبی بن گیا ایک ہڑی آئیت ترجمہ نہیں وہی آئیت نبی بن جاندہ کوئی آئیت یہ نابسکرین صاحب وہ قرآن چاہت ہے کہ وہی آئیت نبی بن جاندہ یہ وہی آئیت نبی بن جاندہ مریم علیہ السلام تو وہی آئی ہے نیرہ بے مریم چذرت سید الملیکہ رابطہ حکم علیہ کی آئینے کے لئے نبیات وئی آئیت جیدے تے وہی آئے اور نبی ہوئے یہ ضروری نہیں نبی وئیانا نہیں بن گا نبی آکنی بن گا نبی آلم روانس بھی نبی انگ دائے نبی ماندے بچنچ بھی نبی انگ دائے اے میرے اللہ دی مرضی ہے پاہ میں پنگوڑے چو اعلان کروائے تے پاہ میں چاڑی سالہ تو پاہ اعلان کروائے ہیں مان اللہ وایزا خض اللہمی ساقن مان اللہ مان اللہ لیتے لیاو کوئی اور بشر نیڑا چند سیکنڈ نمرو گے سجدہ بھی کرے اللہ دی حمد بھی کرے تو اچھوکے امت وازت دعا کرے مان اللہ اچھا کوئی ایسا ہی بچر بخوا دے ہو جیڑا پیدا تو ہے انہوں گسل دی ضرورت نہیں یہ انہوں میں ڈاکٹر کو پچھ رہا ہے میں نہیں بیان کر رہا تھے بچہ جو پیدا انہوں نے دوالے کی کی اندھائے اور کیوں اندھائے ڈاکٹر کو پچھ رہا ہے تو سب یہ ڈاکٹر کو پچھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیب تاہر باک اور اب یہ تنی کوئی نہیں ناف کوئی نہیں نادو کوئی نہیں جیڑا خوراک نہیں کیونکہ میرے نبی دی ایک خوراک ہی نہیں توہین نور مزاعت کرام سے خاص صندیقہ اللہ مات گئے توجہ ہے برا ناظر یا مقام آگیا ہے بس انہیں کافی ہے ایک دو دی نہیں ہے وہ سارے نہیں چاہیے انہوں نے کہہ دینا میرا تن جمال الحق دوسری عدیس من ران فقد ران حق سیسری عدیس بلکہ قرآن پر ہواللہزی ارث الارسول اللہ اللہ مزووی ہے مگر پبلک علم مزووی ہے بس انہیں کہہ دینا علام اقبال کے مصطفیٰ آئین روح خدا دیکھو واپسانہ میں کوئی ہے بشری علیہ کوئی ہے لیا کوئی ایسا بچر کیڑا حجر شریف دی کھڑکی کھول لیتے چہرے دی چھمکنال مچک دی روشن ہو رہے لیا کوئی ایسا بچر لیڑا توریتے دیواراں چمکن لیڑا سوٹی نو ہتھ لیتے سوٹی چمکے سوٹی نو سوٹی لگیتے او بھی چمکے پاڑے سیاہ چیرے دیو ہتھ لگیتے او بھی چمکے ملکہ سنیئے شاڑی ترشیف فرمان علامہ صاحب ترشیف فرمان شکیل صاحب ترشیف فرمان صلی اللہ سمیدار لوگوں پچیس سال عمر جے پوری نہیں اید تاجر آپ گینے مصر منڈی دے محولوں کئی لوگ جان دے میں بھی تھوڑا جا جاننا کہ جا کے مال ٹیر کر دیتا پھر گاہ کیا ان دیئے پھر مال مکلے کتابہ چاندہ ہے کہ سرکار اید تاجر گئے نا اید پچیس سال عمر پوری چند مہینے کچھ دیڑ کر دیتا آپ نے مال لوایا اور تاجر بھی سن منڈیچ رکھیا ایک رکھ تھے لے بہ گئے رہب آیا او سو لے دا چوٹی دا عالم کتاب پھڑی تے حضور دے سامنے کھڑو گیا ہے پڑی ہوندہ تے حضور الوکھی جان دے پڑی جان دے تے بکھی جان دے پڑی جان دے تے بکھی جان دے پڑی جان دے تے حضور دے زیارت کری ہوندہ پڑ پڑ کے کتاب رکھے نہ اے انجات کر دے آنے لوگوں آج نہ رکھت لے نوجوان بیٹھا دے اے عام پشر نئی göstہ انجات کردے آہے رہی آہے 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 آج جانے ہاتھ میں نبو ور آج جانے ہاتھ میں نبو ور آج پیٹ سید فداو سے انجاز آئے آئے ملکوں آئے ملکوں آئے ملکوں اچھا پھر منڈی جاندے ہو چاول لینے اور چاول لینے ہو گندم لینے ہو گندم لینے ہو اللہ دی کسم کتاباں پڑھو میرے ویر بھی بیٹھینے عالم بھی بیٹھینے تسی ماشاء اللہ سمجھ دار ہو آج مال وال ملکہ کوئی نہیں بیندہ پہا آج مال والا ہمینے لیکھو گیڑا بیندہ نا آہ سبان اللہ دجا آیا یہ چکی ہے پاجدے نہیں ہمینے لے ہمینے بھی انہیں پتہ کہ انہیں عربی بارتا تھرچمائے گے اوہ دیکھو ہے ایڈا سن سن ہااااں ہااااں ہاں اللہ روی بڑے بڑے ملکے ملکے ایڈا سوڑا ایک قریب ایک آنکھ ہوا جو میں میں آنا پہ آ ایڈا سوڑا ان کا لے آنکھ ہو ایڈا سوڑا بڑا سوڑا آنکھ ہے جو پرہنج آنکھو ایڈا سوڑا عالی برمانگنے خالق نے تجھے ایسا خالق نے تجھے ایسا درہدار بنایا خالق نے تجھے ایسا درہدار بنایا خالق نے تجھے ایسا ترہدار بنایا خالق نے تجھے ایسا درہدار بنایا 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 ہے 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 خالق نے تجھے ایسا بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے یوسف کو تیرا طالبِ جیدہ شوارہ اللہ بیریوں جیدر بھی ٹور پہ یہ سڑھی ہیں زندگی ہیں مقجندیح نے آنا آتی کبھی قبلہ ایک نبی دے امتی دا مخامے کہ جیڑا نبیاں دا بھی نبی ہیں سبحان اللہ سمجھ آئے تامی مننا ہے نا سمجھ آئے سمجھتے نہیں ہیں اندھی بھرک مننا پینے لو قرآن دا اور ایک اشارہ کر دینا تنہ ملا تو کیڑی بولی بولو تنہ ملا تو تقریبا پانچ کلومیٹر تو کھیلو کیڑیو کھڑا چھوڑ جاؤ اللہ دے نبی آرہنے بڑی دنیا مگر ایک دے پیرہ تھیلے مدھیا نہ جاؤ قرآن دا فاتح بسما داہ کن من کولے ہا اللہ دے نبی نے گالبی سمجھی سنی بھی سمجھی بھی تے مسکرائے سمجھتے نہیں ہیں اندھی مگر مننا کھڑی دے کیڑی کی بول دینا تو انہوں پتا نہیں میں نے پتا کیڑی دے کی بولی یہ سنو کیڑی دے زبان کوئی دے کتابہ پڑھو کیڑی دے مو اگے دو وال لے میں نے لے دو نکے نکے والا نو تے نو مجھے بھی نہیں پتا لگا نبی دا مقام کیے صدقہ دے ہی روڑا ہے اور تو کوئی سریاں کھلاں بین القوامی مانگا تھے میں دو آتھ میرے کوئی آواز نہیں آئے دو جی گلے اے اجتماع بیٹھا اگرہ سات دہ چیرہ ادھر ہے اوٹھے کو بچہ کو جوان بولے علامہ شکلی صاحب اٹھن گے اوہ کھیڑا ہو چپ کرو گلانہ کرو پہلے پچھڑ گے کیڑا ہے ان نبی المخبر ان نبی المخبر ان نبی المخرج ان نبی الظاہر اوہ کیڑی کلی نہیں سی توجہ ہے میرے حالے اوہ کیڑی کلی نہیں سی وادی نمل وادی نمل کیڑیاں دی واتی کیڑیاں دی بستی لکھا کیڑیاں جو ایک کیڑی بولی ہے بولی گئی ہے نبی نے جا کے پچھیا نہیں پچھو لو ماں کو لو تفسینا پڑھو پچھیا نہیں تو جو کیڑی بول دی سی پہی نہیں وہ جو کیڑی بولی ہے نا انہوں پھڑ کے تلیت رکھے جو سمجھ نہیں آئی لکھا کیڑیاں جو ایک کیڑی بولے نبی سندہ بھی ہے پیچاندہ بھی ہے یاد رکھی آجے پوری دنیا جو ایک امتی بولے کیڑی نالوی اولیاء بولے ایک کری تروشی پڑے یا عرض کرے مدینے والا سندہ بھی ہے جارنا بھی ہے بے جارنا بھی ہے مدینے والا سندہ بھی ہے جارنا بھی ہے جارنا بھی ہے جارنا بھی ہے جشنائید ملاد النبی جرابان سندھیا کے شہنشاہ شمیر شاہ شمیر شمیر کیڑی نالوی اولیاء بازے کہے یہ کیڑی نالوی وہ پتہ کی دی دل دی بلو کی دی آج یہ ڈاکٹر چیک کر دے رہے نا یہ دل دی آواز چیک نہیں کر دے یہ دل دی سپیڈ چیک کر دے نا دل دی ترکن چیک کر دے نا دل دی آواز کی ہے اور یہ اللہ فرما دے نا علماء جان دے نا شایر یقینت جان دے نا کہ یہ ایک ملک دا بادشاہ ہوں گا نا اس ملک دا بادشاہ دل ہے دل بھی بولی کی ہے جو دل کہن دا دیماد سوچ دا ہے جو دل کہن دا کند سن دا ہے جو دل کہن دا اکھ ون دی ہے جو دل کہنڈا ہے زبان بول دی ہے جو دل کہنڈا ہے ہتھ پھڑتا ہے جدھر دل کہنڈا ہے بندہ ٹوڑ جنڈا ہے سیال پھٹ والی ہو موہ نہ بولو جو توڑا دل کہنڈا ہے مدینے والا ہو بھی سوڑ لیگا میرے آل آدھر تظیم البرکت مجھے دیتے دینوں میں لطیمہ مولانا اشام درزا پریلی ویرامت اللہ اس سے بات برمان دینے فریاد امت جو کرے حال زار میں فریاد امت جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو جو فریاد امت تھی جو کرے جو کرے حال دار حال دار حال دار حال دار میں ممکن نہیں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ممکن نہیں ممکن نہیں ممکن نہیں ممکنہ حال دار تو بجو ہے او دی وجہ اتھا کو بندہ بول دا سن دے تو ساری بہن او دیل میں توجہ کریں یا نہ کریں شاری توجہ کریں یا نہ کریں ای بادی کر لیں حضور سن دیں پتہ کنہ سن دیں فرمایا میں اپنی ماں پاک دے پاک بطن درسان حدیث پاک سن فرمایا میں اپنی ماں دے پاک بطن درسان لوہیں محفوظ تھے جیڑی کلم چل دی سی او دے چلن دی آواز میں مہدے بطن اندر سن لیں گا اوہ سیال کوٹ والیوں جیڑا بطن چل سن لیں گا اوہ میزار چل بھی سن احمد و شانے مصطفیٰ احمد و شانے مصطفیٰ احمد و شانے مصطفیٰ احمد و شانے مصطفیٰ مثال دیں گا پھر سمجھو گے ماں بھولو کون بڑا پیارا رشتہ ہے ماں بڑا باپ بڑا مذہو چھڑا شاید دو مند سن لوں خوش نصیب ہو اپنے باپ نو یاد رکھ دی ہو سمجھو گا یہ تو اڈی خوش نصیبی ہے جیڑا جیڑا ماں باپ دا عدب احترام کردہ اور جیڑا اوہ دے فوتوں تو باپ دی کبرتے جاندہ ہے اوہ دا عصال سواب دا احترام کردہ ہے اوہ بڑا خوش نصیب ہے فرمایا جیڑا ماں دی کبرتے جائے باپ دی کبرتے جائے جمعہ دے جمعہ اوہ دے اپنے دی اٹھا دینا دے گناہ ماں باپ دی کبرتے جاندہ دے گناہ ٹھیک ہے مشکار دی عدیث ہے ارزگیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے ایس بندے تے رب و راضی ہے کے نراز ہے کچھ علمانوں عدیث ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا پتا کرو ادھا باپ راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا پتا کرو ادھا باپ راضی ہے اگر باپ راضی ہے اسم جہا دے ایدت رب آمین 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 ان دفعہ حضور نے فرمایا وضاعت کرانے کے کئی گھٹیں چاہیے دینے دور لفظان جی خزاستہ ہے فرمایا شاہ اللہ ہوئی زلیل ہو جائے جنہوں ماں باپ دی خدمت دا موقع مل جیتے موقع دایا کر دے سید الملائکہ دعا کی تھی حضور نے آمین آتی میں اونگاہ لکھ کرنا چاہنا کہ میں برکت واسطے تھوڑی تھوڑی کرنا پہا بلکہ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ دا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز پڑھ دا ہوں ماں میں فاتحہ شریف بھی پڑھ لئی ہوگی کہ کدھی ماں میری آواز مارے میں نماز چھڑ کے اپنی ماں کھولا جائے یاد رکھے جڑی میں گلتا سنونا چاہنا ساہتے حدیث ساں تو ساں سننے رہندے ہوگے سنو جڑی میں گلتا کرنا چاہنا ماں باپ دے بیدد دی کوئی نیکی قبول نہیں کوئی عبادت قبول ہے نہیں نمبر دو اخلاص ہے ماں باپ دی بیدد بید کبیرہ گناہ ہیں وڈے گناہ وچوں تین گناہ سب تو وڈے ہیں کبیرہ گناہ جڑے ہیں دس یارہ نے انہ وچوں تین سب تو وڈے ہیں انہ وچ ماں باپ دی بیدد دی دستاخی ہیں لیلت القدر تے شب قدر او راتاں نے جدن رابدی رحمت آواز دین دیئے منگو میرے کل جو منگنا جے حدیث پاک پڑھ لوں ماں باپ دے بیدد دی کوئی اس دن دعا بھی قبول نہیں آخری گل میں جڑی وضاعتنا کرنا چاہنا ہوئے ہیں دیکھو اسی کو اولیاء اللہ دے منکرت نہیں ساڑا خود ایک آستانی نطلق ہے عابدہ بھی آستانی اللہ آباد روے شاد روے جنہیں آستانی اللہ آباد روے اولیاء اللہ دے بیددی کنوالا بھد بھکتے بدن سیدے مگر یاد رکھے جائے پیر کل جانا فرض نہیں اسی دو پیر ہو کرتے ہیں پیر کل جانا فرض ہے وہ لوگ فرض ہے ارشتے جانا فرض ہے انہوں ملن جانا فرض ہے وہ دی کبرتے جانا فرض ہے بیعت کرنا فرض ہے تے ماں باب دی خدمت عدب فرض ہے مسئلہ یاد رکھ لیا جائے نفل بازج پڑی دنے فرض پہل نہ پڑی دنے فرض پڑھ کے نفل پڑھو گے تے کچھ لب بجے تے فرض چھڑی رکھو تے قدیم مدینہ شیعر تو وڈہ درباہ تکڑے نہیں اچھا تفینج کرو حدیث شیعر چاہ گئی حضور نے وڈہ کوئی دنیا کیا آیا قرآن نے سارے نبیان رسول اللہ دا مقام ایک پاس سے حضور دا مقام جنہیں حضور دے اتبیت کی تھی یہ جا محید ہے کوئی مسجد نبیت نمازیں پڑھی ہیں سنو یار مسجد نبیت جمعہ پڑھ دا اسمار رجالت سے پڑھے ہوئے گا جنازیاں جاندہ رائیان پکر کھواندہ بیمار پوسی کردہ ہے ادھا نائے حضرت القمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گیلہ ہے زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا حضور دے مریدی بات کر رہے ہیں صحابیری کر رہے ہیں حضور اشارہ کرنے تھے پتھر بھی بول دیں آپ نے اشارہ نہیں کیتا فرمایا کی گالے پتہ کرو پتہ لگے دی مان رہا صدو مانو مانے ماف کیتا صحابیری زبان تے کلمہ جاری ہو گیا جنازہ پڑھا ہے میرا لیکھو حضور نے چھرہ انور صحابہ کل کر فرمایا میرے کل پوچھو کری کتاب ہے میں عدیس دی کتاب کھانا فرمایا میرے اتواڑی میری گال نہیں صحابہ جتے ماں نراز ہو گئی باپ نراز ہو گیا خطرہ ہے کہ انہوں مردیاں کلمہ نصیب نہ ہوئے لیکن میں کی تفسرہ کرا خود فیصلہ کرو گلس لے رہے بڑے دکھ نہ کہنا پہا کچھ سیپی بول بھی کچھ سیپی نا تھا کچھ سیپی شاعر ہے انہ تیلہ اپنا نہیں چھڑے چھڑے رہو انہ تو اٹھا بھی کا کرنے اللہ دی قسمیں ماں باب دی عزت نہ نہ کی تھی ساری اور مکہ روو پای مدینہ روو ایس آستانے تہورانے مکہ ایک نیکی کرو گے ایک لکھ نیکی رسواب ہے مدینہ پاک ایک نیکی کرو گے کم سے کم ڈائی لکھنے کی رسواب ہے نہ تو انہوں مکیوں لکھوں جو لب بنایا نہ مدینہوں لب بنایا لے داتا صاحب کی لینڈ جانے پہ یا لب بنایا تو انہاں دی خدمت کر مکہ اعلیٰ بھی کرم کرے گا مدینہ اعلیٰ کرم اللہ 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 رسول اللہ 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 حدری خائل اللہ شہد اللہ جناح خوصہ سارے نظر اگلے دن دکھا لیا سایل کا پسور روٹے ڈکر نے بگیڈے گوکار جون آگا کو ایلو موکی بکا رہا ہے مہین دکھا رگہ ہونے پیوھوں تک چھا مارے یقین کرو پیشو ہوا پیشو آو پیر آگئے میں پیشو ہوگا کہ کہ دیتیا کل موکی پورا ہی اے پیر کہ رامنا اس نین� سمجھ آردے میں کردی میں کہہ ان میں تیرے کارنے جانا اندہی دیکھ وجہ میں کہہ اللہ دی قسمیں جنہ ان دعا نہ کیتی میں تیرے واسطے کیتی بھی تے قبول نہیں ہوں نہیں کہ میں نے ہمیں شرینیاں دیں گا پہا دورہ دیں گا پہا میں تیرے لیٹ دے بدن سیب میں نہیں جانا جنہوں ماں باپ دی خدمت دا موقع اخیر ہو دے باپ نے اکیر ماف کر دے پہرانے پہو دے پہرانڈک پہا پھر باپ باپ دے ماں ماں دے انہ میں واقعہ پیر یہ کریم ماف کر دے خدا دی قسمیں پیر ککھ پیر یہ کر سکتا سرکار فرمانتے ہیں سرکار فرمانتے ہیں سرکار فرمانتے ہیں سرکار فرمانتے ہیں سمجھنا نہ سمجھنا میں لئے تو اڑی اپنی مردی ہے انہوں نے کلام بڑے بڑے نے جنہوں نے پیر رسط تو ہی پیس اٹھی ہوں دے ہو میں ایک جملہ کہنے لگا دلائل نہ منگیا دے میرے کھڑو جنہوں نے ماف پہ جوندے ہیں انہوں نے کتے جان دے کھڑی لگا وہ دی وجہ ہے انجھ کو دعا کر دے انجھ بھن دے کو انجھ میں ماف پہ بھن دے انجھ انتظاری کو نہیں کر دا انجھ وفائی کو نہیں کر دا انجھ پیاری کو نہیں کر دا سن دے ہو پہ منی آجا پا میں نامنے آجا سوڑ لگا اسی دو میں پر آمن لگا لفظ ہے نا پیار ہے یہ دو بڑا کچھ رہا جی بڑا توکھا جی بڑا فراد ہے توکھ ہی توکھ ہے نئی نسل میں ہر جگہ ریکارڈنگ چیز میں لینڈ ہے اس والے بچیاں بچیاں نو پتہ لگ رہے ہیں توکھا جی فراد جی جیڑا تو انہوں کہہ دے نا پیار کرنا پہ چھوٹ بول دے ہیں کوئی کسی نے پیار نہیں کر دا ہے جنہوں کو پیار کر دے ہیں اپنی امید نل کر دا ہے اپنے مطلب نل کر دا ہے اپنے مفاد نل کر دا ہے اپنے کم نل کر دا ہے امید نل کر دا ہے امید تے پورا نہ اترو میں بہت دور نکل گیاں پر آپ پر آدھا بھی کوئی پیار نہیں جائے چاندکہ مسالہ دہنی نا مغربی ہے جیڑا پہلا قتل تھی پر آنے پر آنو کیتا ہے یوسیٰ علیہ السلام کوئی پر آسان جیڑی شید بھالا بھی نا ادرسہ میں عدائی ظاہر کر رہے ہیں اللہ تو ان سلوک دے ہوئے کچھ چاند جوڑے ہونگے کوئی پہن پر آگر پیار نہیں کر دی میں لڑائیاں تے مقدمے بھی نا مرلے مرلے تھے منجیاں پینیاں تے لڑ دے ہوئی نا قتل اندے وہاں میں کھنے میں اخباران دے پڑھ کے خبران سن کے تُساں بھی میں پرآ پرآ من بولنا چلنا چھڑ دے پہنا پرآ ما دے مقدمے چل دے پہ قتل کئی ہو گیا امیدنا الپیارے مفادنا الپیارے میں جو کہنا چاہنا ہو تین پیار سچے جے یا اللہ نو اپنی مخلوق نا لے یا حضور نو اپنی امت نا لے یا ماں باپنے اپنی امت نا لے منجو تامی سچی گھر لے یہ نامنو گیا پہ بیرا تنمنا لے ہزارہ لکھا ماما دے پیار ایک پاس سے حضور دے پیار ہے تو میں گل کر دے ہم ماں کارکا امیرل دیکھو مثال دین لگا ماں کارکا بچے دے رون لیے وعد آئے کہ ماں برتن چوک کناڑی چوک پر آچواتا اٹھ کر دنی ہے کہ تے میرا تے نہیں رون لے کہ تے میرا تے نہیں کہ جے ہو دا نہ ہوگی نو سن لے آسو کہ جے ہویا ہو دا اٹھ کر سٹے گی وے میں صدقے وے میں واری وے میں میں تینوں کی ہویا کہ قرآن ہم دے عزیز سوڑیاں کر کے مدینے والمو تے عطا تے نو یاد کر رہا چاند لفت نے سارے کہہ لو کر کے مدینے والمو سارے بولو کر کے مدینے والمو چل جڑے نہیں پڑھ دے نہ جڑے پڑھ دے ہو تو پڑھ دے رہو کر کے مدینے والمو ہاں میں کر کے مدینے والمو میں اٹھ کر دے ہو یاد یاد کر آ کر کے مدینے والمو یہ یاد کر آ کر کے مدینے والمو ملکہ کی آج بڑا پریشان ہے عوان ہو کہ تینجی چوپ کر کے بیٹھا ہے اچھی بول کیڑا پینڈے تو اڈا ہاں ایک ڈا مٹھا تو نہیں دوندہ کر کے مدینے والم میں کر کے مدینے والم یاد کران کار کے مدینے والم میں یاد کران کار کے مدینے والم میں یاد کران میں سوڑیاں میں سوڑیاں دو تین دن دو بیمارہ سلگلہ ساتھ میں ہے کار کے مدینے والم یاد کران کار کے مدینے والم اس میں سوڑیاں یاد کران ہاتھ کے مدینے والم اس میں سوڑیاں میں یاد کران وہے میں یاد کران میں یاد کران یاد کران دن تیرے خیالہ چلنگ جاندہ رتی سونا سخنے تیرے نے تیری یاد بنا مدنی ماہی تیرا سایایا اوہ حرام آیا تر کے مدینے والم میں تر کے مدینے والم یاد کراں کار کے مدینے تیرے نو یاد کراں کیوں نہ لوکا نہ در جاں میرا نہیں میں صرف پڑھنا پہاں میں نو ہر پاسے دسنائے تو ہاں کیڑیاں چو کیڑی بولے مدینے والا سنگا ہے جانگا پہچانگا ہے سمجھائی تامی من لین نہیں سمجھائی چار تندے ابراہیم نے اسلام زبا کرن گوشت بنا کے چار اسیاں جا پھر رکن پھر بلان پھر اون سمجھ نہیں ہوں دی مگر من نا بندہ قتل ہو گیا ہے اب قاتل ہی لبدا فرمایا کہاں پھڑو یہ دی کھالا کے زبا کر کے کھالا کے کوشت بنا کے بوٹی انو مارو اٹھ کے آپ پہی دس سے منو کن نے ماریا سمجھتے نہیں ہوں دی منا کیونکہ وہ ذات بھی حق کے ہوتا کلام بھی سبحان اللہ میں جیڑی عید میں بیان کرنا سی عب آئے ہی نہیں وہ ترجمہ میں کیتا نہ ہونا دیکھتا ہمیں بڑی دیر لگے جانی ہے غیر ارادی طورتیں مزود طول پکڑ گیا ہے میں ترجمہ اللہ آئے ہی نہیں انہا اشارہ کر کے میں دعا کر میں ہوں کنگلا چھو پانی نکلے اکل تے نہیں مندی مگر مننا پہنے پتھر بولن اکل تے نہیں مندی مننا درخت توڑ کے اون اکل نہیں مندی مگر مننا اکی خجورہ کئی سالہ مکن اکل نہیں مندی مننا گول بھی پورا کردہ بھی لے گیا سمجھ نہیں ہوں دی مگر مننا دو بندیا دا کھانا سینکنے کھا گے نہ روٹی کٹی نہ بھوٹی کٹی سمجھ دے نہیں ہوں دی مگر مننا پہنے ایک پیالہ دو دے ستران رجا ہے سمجھ نہیں ہوں دی مننا پہنے ایک بکرہ ضبا کر کے کھال لا کے چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں پا کے بنا کے کھالے ترانaco تلایا ہے بکرہ پھر اٹھویا ہے سمجھ نہیں ہوں دی مننا کوئی مولوی ہوئے مفتی ہوئے ہوئے ادرسا کوئی بھی ہوئے کدھی کوئی ممبر کرسی کے سے مول بھی نروحی نہیں ہنہ نہ رو گے تے مول اللہ سبان اللہ سبان اللہ سونے ہمارا پتر بڑا کاری کارے بڑا سونا فریچر بناندر میں کنا کی جانی ہے سونے تھا منار ایک لاکھے خطبہ دیں دیو اجازت دیو ممبر بنے پند گیا ممبر جمیدہ دین آیا حضور ممبر کے جلوہ فروض خطبہ جروع ہو در روندی آباد کتابہ چاہوں دا جویں بچہ بلک بلک کے روندہ سبان اللہ سبان اللہ کار روندہ پہیا پرے جی سمجھے نہیں آئی سرکار نے ممبر چھوڑے یا جہاں کے اچھا منو اتلایا یدو یاد سونے دی آئی تے لکڑا رو پہیا جیویں اگے پڑیا جینا پترہ ہوئے پڑو یدو یاد سونے دی آئی تے لکڑا جہاں دو یاد سونے دی آئی تے لکڑا پھر پڑو جہاں دو یاد سونے دی آئی تے لکڑا رو بیہاں کیوں میں تو جھلی نا جائے جو دائی وے مہیاں میں تو جھلی نا جائے جدائی وے مدنی میں تو جھلی نا جائے جدائی وے سوڑا میں تو جھلی نا میں تو جھلی جائے جدائی لگڑا رو بھائی بہلیو آلکہ میں کوئی وضاحت نہیں کی تھی چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گلہ وضاحت کریئے بڑے لمبے مضمون نے ہزی جو نے سنین نہیں آنا ہزی کوئی بھی گلہ بیان کر دیئے نا چھوٹی ہیں زندگی ہیں مکجانی ہیں سرکار دی شان دی کہ اجیے تو میں اہد ترجمہ بھی نہیں کیتے حضرت الامہ شکیل اور صحابہ پائیان رحمت اللہ تذکرہ کردے سانتے تو ان کو پائیان دے گا سنائی ہے وہ میں نواندے ہم دے سانا وہ فداوس ہے نہیں سننے میں نواندے ہانا میرا فداوس ہے میرا فداوس ہے تقریر ہیں جو کردہ یہاں پہن نہیں یہاں تقریر ہیں نہیں اوئے چھوٹی بھی دیاں کھا رہو تے نوکی ہو جاں دا ہوئی نا نوکی لینے یہ نا کوئی ہوں اصل گالے حضور تا ذکر جتوں میں شروع ہو جائے جی؟ پھجئے تو عید پھڑی ترجمہ نہیں کیتا ایک ایک لفظیران پچھو ایک مضمون ہے میرا مرکزہ جوناسی تعظیمِ مصطفیٰ پھر میں دس رہ سی حضور نے صحبہ تے تابعیلِ غلام نے کنہ کش کو خواہ سکتا ہے مگر اون بیان نہیں کر سکتا اوہ دی وجہ ہے کہ یارہ مجھ کے چار پاند منٹوں گئے ہیں ایک کو ڈیڑھ گھنٹے دے قریب یہ ہوتے بیان ہو گیا ہے اے میرے چھوٹیاں پائیں جیسے نے خود ایک نظر مقام ہمیں نا دیا عقیدت ہے اے سیدیاں جو اے نا دیا عقیدت ہے ساڑھے گار جا رہو دا آجا رہنا اللہ دینا اینا چیزیں نو میں نو بیتر سامنے دینا گالت دلئیو ایک کوئی جے مرکزہ ضرور بنا لاؤں یاد رکھے آجے مرکزہ انہا نو بنا لاؤں پیٹ تسی سجے خبری ہو رہے ہیں ایمان دا مرکز محبت دا مرکز عشق دا مرکز پا جتھے جتھے ضرور دی نسبت ہے نا سلام کردہ جا ذکر کردہ جا کبر اشد لفتران تو بات جائیں گا سبحان اللہ اُدھی میں ساڑھے سب کو ضرور نہیں جی شئر ایک تقریخ ختم ہو گئی ہے شیرک پڑھ دینا ایت ہی ریاض ہے ایت ہی سوچ دی ریاض ہے وہ تو بعد ایک شیر سلام نہ پڑھا گے پھر ایک دفعہ دروم شریف جڑا ہوں دا جے ایک دفعہ علم شریف تین دفعہ کل شیف پڑھ کے حضرت صاحب حضرت پیر سید فیدر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب نہیں جناب میری خوشیت اسی کر رہے اچھا آپ دیں حکم دی تمہین کر دیں چھوٹے پرامان دے بھی پیار نارم حکم دیرے توا کی تھی آئے گی عقیدہ ہے ہی رکھو اسی حضور تو بغیر ٹکے دے دی وہ زہوری نے بڑی سونی گال کی تھی ہے سادھی جی گالے سارے پڑھو گے نا تو اے میرا چین دے کر آرس تو اے سادھا چین سونے آرس تو اے چین تے کر آر اے تیرے نال بس دی بہار سونے آرس پڑھو بھولوی نات کا اپنا کاریاں پیانی اور کوئی کو آتنی حضور نے کمی ہاں تیرا ہی خیال سڑ دلائیں پیچھا گیا تیری اکنا پیشارہ سادھی زندگی بنا گیا جیوے تیری اکدہ دے دا خو ماریاں بھولوی نات کا اپنا کاریاں پیشارہ سادھی بھولوی نات کا اپنا کاریاں پیشارہ سادھی